السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کے سامنے اور ایک انبوکسنگ ویڈیو لے کے حاضر سب سے پہلے آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ میں کس چیز کی انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں جس نے بھی ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو اب ہم اپنے اس ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے تو آج کے ویڈیو میں جس چیز کی ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکیچ فیب سمارٹ بینٹ تو آج لگ بگ پانچ دنوں کے بعد ہمارے پاس یہ واج پہنچی تو آج صبح ہی ہم نے اس کو رسیب کیا تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے یہ باہر والی جو پیکنگ ہے یہ ایمیزان کی طرف سے پیکنگ ہے واج اس کے اندر ہے سب سے اس میں تو خاص کچھ نہیں ہے تو باہر سے یہاں پہ یہ سٹی کر ہے اس پہ بس یہی شپنگ ایڈرس لکھا ہوا ہے اور اس میں شپنگ ڈیٹ لکھا ہے وہ آج کا ڈیٹ ہے اور اس میں یہی لکھا ہے کہ اس کا ویڈ کتنا ہے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے پری پیڈ یعنی ہم نے پہلے سے ہی پی کیا تھا اس کی کیش اور ڈیلیوری ایویلیبل نہیں تھی تو ہم نے آڈر کرتے وقت ہی اپنی پیمنٹ پی کی تھی تو سب سے پہلے ہم اس ایمیزان کی جو یہ پیکنگ ہے ہم اس کو ابھی پہلے کھولتے ہیں پھر اندر سے دیکھتے ہیں کیا ہے تو ایمیزان کی پیکنگ ہٹانے کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اندر سے تو یہ رہا لکھ اندر سے جو اس کا ڈیبا ہے اس کا لکھ یہ ہے سامنے سمارٹ بینڈ جو ہے اس کی پک دکھائی گئی ہے اور سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے تو اس کے بہت سارے فیچرز ہیں جو یہ سمارٹ بینڈ ہے اسی لئے اس کو سمارٹ بینڈ کہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے سائیڈ پہ اس سے ہم میجر کر سکتے ہیں موشن کیلوریز ڈسٹنس یا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہارٹ ریڈ بھی آپ اپنی اس سے چک کر سکتے ہو بلڈ آکسیجن وہ بھی ہم اس سے چک کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی اس سے چک کر سکتے ہیں اور بیک سائیڈ سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی سپیسیفیکیشنز لکھی ہوئی ہے تو پاور انپوٹ یہاں پہ فائیف وولٹ لائک ڈسپلی ڈسپلی کی ویڈتھ ہائٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ وارٹ پروف لیول یعنی وارٹ پروف بھی یہ سمارٹ بینڈ ہے اور ورکنگ ٹائم فورٹ سیون ڈیز سٹینڈ بائٹ ٹائم فورٹی فائیو ڈیز کنیکشنز بلوٹوٹ اور سب سے خاص فیچر اس سمارٹ بینڈ کا جو ہے یہ بلوٹوٹ کے ساتھ آپ اپنے فون کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ بہت سارے فیچر اس پہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جب آرڈر کرو گے لاؤ گے تو وہاں پہ آپ اس کو پڑ سکتے ہو یا سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے سکرین پہ تو آپ ایک فوٹو گراب بھی دیکھ رہے ہوگے جس پہ اس سارے جو فیچر اس واج کے لکھے ہوئے ہیں تو آپ آرام سے پڑ بھی سکتے ہو تو اندر سے آپ دیکھتے ہیں یہ سمارٹ بینڈ کیسا ہے تو آپ اس کو اس ڈبے سے باہر نکالتے ہیں تو اندر سے اگر ہم دیکھیں گے تو اندر سے کون کون سی چیزیں ہمیں ملی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ یوزر مینویل ملا تو اس یوزر مینویل پہ سب کچھ لکھا ہے جو ہمارا یہ ڈیوائس ہے ایوریٹھنگ اس ایکسپلینڈ اینٹ کہ ہمیں کیسے اس کو پہننا ہے چارج دے بریسلٹ بریسلٹ کو کیسے ہم چارج کر سکتے ہیں یا ڈیوائس کنیکشن اپنے فون کے ساتھ کیسے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں انسٹال دے بریسلٹ ایپ آن ایور فون اور یہاں پہ اس میں لکھا گیا ہے کہ بریسلٹ کی جو ایپ ہے اس کو آپ پلی سٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیسے کرنی ہے وہ انسٹال تو اور یہاں پہ لکھا ہے بریسلٹ فنکشن ڈسکرپشن تو ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اس ڈیوائس کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا تو سب کچھ اس یوزر مینویل میں لکھا گیا ہے سٹپ بے سٹپ ایوریتھنگ ایکسپلینڈڈ اندس یوزر مینویل یوزر مینویل کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو یو ایس بی پورٹ ہمیں ملا اس ڈیوائس کو چارج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارا رہا سمارٹ ڈیوائس بعد میں ہم اس کو ایکسپلینڈ کریں گے اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ تھی وہ یہ سیلیکان بینڈ تھا اور اگر ہم اس کو دیکھیں گے ہاتھ میں جب ہم اس کو پکڑتے تو یہ بہت ہی اچھی کالٹی کا ہے تو بات کریں گے جو ہمارا مینڈ ڈیوائس ہے تو اس پہ اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اوپر اس میں ایک گلاس لگا ہوا اور یہاں پہ ایک ٹچ بٹن بھی ہے اور پیچھے سے ایم ایکس سینسر اس میں لگا ہوا ہے جو ہماری جو بھی ایکٹیوٹیز ہے فار اگزامل میں نے آپ کو پہلی بولا کہ یہ جو یہ سمارٹ ڈیوائس ہے اسے ہم اپنا بلڈ پرشر بھی چک کر سکتے ہیں یا ہارٹ ریٹ بھی چک کر سکتے ہیں تو جو بھی ہم ایکٹیوٹیز جو بھی ایکٹیوٹیز ہماری بارڈی میں ہوتی ہے تو ان کو یہی ایم ایکس سینسر مونیٹر کرتا ہے اور جو بھی بینڈ ایم ای کے بھی آتے ہیں ان میں بھی یہی ایم ایکس سینسر لگا ہوا ہوتا ہے اگر ہم اس سمارٹ بینڈ کی بات کریں تو یہ وارڈر پروف آئی پی سکس سیون ہے اگر تھوڑا سا پانی اس پہ گرے گا تو اسے یہ خراب نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بارش میں ہم اس کو پہن سکتے ہیں اگر بارش کی چھینٹیں اس پہ پڑے گی تو اس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ سب سے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے ایمپارٹنٹ فیچر ہے کہ بارش میں بھی ہم اس کو خراب ہونے کے دار کے بینہ ہم اس کو پہن سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی چارجنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں یہ ڈیوائس اپنے اس سمارٹ بینڈ کو اس میں فکس کرنا ہے یہاں پہ لاکہ اس کو سلائیڈ آہستہ سے کرنا ہے اور اس کو پوری طرح سے فکس جب کریں گے تو اگر ہمارے گھر میں ایسا کوئی پورٹ ہوگا جس میں ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں تو ڈیریکٹلی بھی ہم اس کو چارج کر سکتے تو ہمارے پاس ڈیریکٹلی لگانے کے لیے ہمارے پاس ابھی پورٹ ایویلیبل نہیں ہے تو ہم چارجر کا ایڈاپٹر لائیں گے تو اس کو ساکٹ میں گھسائیں گے تو یہاں پہ ہم ابھی ایڈاپٹر کو لگائیں گے اور پھر اس یوائس بی پورٹ کو اس میں فکس کریں گے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارا جو سمارٹ بینڈ ہے وہ آپ چارج ہو رہا ہے اس بینڈ میں اس کو فکس کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے جنہوں نے بھی اس سمارٹ بینڈ کو لایا تو ان کے لیے میں بولوں جب بھی آپ اس کو لاؤ گے تو یوز کرنے سے پہلے اس کو پہلے پھلی چارج کرنا پھر ہی یوز کرنا تو اب ہم دیکھیں گے اس کو سلکان بینڈ میں ہم کیسے فکس کریں گے تو یہ رہا ہمارا سمارٹ بینڈ اور یہ رہا سلکان بینڈ تو اس سکرین کو ایسے پکڑ کے اور نیچے سے لانا ہے تو اس میں پہلے ایک سائٹ سے فکس کرنا ہے اور اب اس کو سٹریچ تھوڑا سا کرنا ہے اور ہمارا جو ہمارا یہ سمارٹ بینڈ ہے یہ اب سلکان بینڈ میں فکس ہو گیا ہے ہمارا جو سمارٹ بینڈ ہے وہ اس سلکان بینڈ میں فکس ہو چکا ہے سو وی کین ایزی لی ویر ایٹ تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس ڈیوائس کو ہم کیسے اپنے فون کے ساتھ کانیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے دو طریقے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈیریکٹ لی پلی سٹور پہ ہمیں پہلے جانا ہے تو وہاں پہ فٹ پرو ایپ کو فٹ پرو ایپ کو ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایپلی سٹور سے ڈیریکٹ لی فٹ پرو کو ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کو انسٹال کرنا ہے یا یہاں پہ یوزر مینویل پہ ہم اس بارکوڈ کو سکین کر کے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو دونوں طریقوں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دونوں طریقے ڈاؤن لوڈ کرنے کی فری ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے سو ابھی ہماری جو ایپ ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس کو یہاں پہ ایکسس دینا ہے تو یہاں پہ ہم ایلو کریں گے تو یہاں پہ یہ ایپ ہماری اپن ہو رہی ہے تو یہ رہی ہماری ایپ یہ اب اپن ہو چکی ہے تو فرنٹس یہاں پہ اگر آپ دیکھو ہم فٹ پرو ایپ کو اپن کریں گے تو نیچے سب سے نیچے آپ دیکھو گے تو چار اپشن یہاں پہ ملیں گے ہم کو تو سب سے پہلا اپشن ہوم اس کے بعد سیٹ اور موشن اور اس کے بعد مائن تو یہاں پہ سیٹ اپ والے اپشن پہ ہم کلک کریں گے فرنٹس سیٹ اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ اوپر گرین سکرین میں آپ کو لکھ کے آرہا ہے کہ بائنڈ ڈیوائسز تو ایکسپرینس مور پیچرز تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو ایلو کریں گے اور یہاں پہ اب ہمارے جو جو ہمارا سمارٹ بینڈ ہے یہ اب اس کے بلوٹوث کو سکین کل رہا ہے تو ابھی ہمارے سمارٹ بینڈ کا جو بلوٹوث ہے ہمارے سکرین پہ شو ہوگا اور اس کے بعد ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک میسیج ڈسپلی ہو رہی ہے اگر آپ ہمارے سمارٹ بینڈ کو آن کرنے کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا بلوٹوث یہاں پہ نہیں منا لیٹس ویٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو سمارٹ بینڈ ہے اس کا بلوٹوث یہاں پہ آ چکا ہے تو اب ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے لیکن یہاں پہ کچھ دکھا رہا ہے اپن لوکیشن سرویس تو سب سے پہلے ہم لوکیشن کو اپن کریں گے لیکن ہمارا لوکیشن آرڈی اپن ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ڈیوائس ہے وہ ہمارے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمارا جو ڈیوائس ہے وہ ہمارے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے فرنٹس اگر آپ دیکھو گے تو اپنے فون کو ہم نے اپنے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اب ہمیں یہ ڈیفرنٹ فنکشن جو ہے وہ ڈسٹنس کی ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ دکھائے گی کہ آج دن ہم کتنا چلے یا یہاں پہ آپ دیکھو گے نیچے پر ویک بھی یہ دکھا سکتا ہے یا پر منت بھی یہ دکھا سکتا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے دوسرا آفشن جو ہے وہ ہے کنزپشن کنزپشن مینز ہم نے کتنی کیلوریز آج لاس کی یا کتنی کیلوریز آج ہم نے گین کی اس کے بعد یہاں پہ تارگیٹ ہے یہ تارگیٹ کا مطلب ہے کہ کبھی کوار کیا کرتے ہم آج دن کو ہم اتنا چلیں گے یا اس ہفتے ہم اتنا چلیں گے یا اس مہینے ہم اتنا چلیں گے تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ یہ میجر کرنے کو اس کے بعد اگر ہم دوسرا اس پہ آفشن دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے مای ہیلث ریٹنگ تو ہیلث ریٹنگ میں دو چیزیں دکھاتا ہے ایک تو باڈی انڈیکس اور باڈی فیٹ ریٹ تو اس کے بعد تیسرا فیچر اگر یہاں پہ ہم تیسرا پورشن اگر اس کا ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ سلیپ کا آپشن آ رہا ہے تو سلیپ میں کیا دکھائے گا ہمیں کہ اگر ہم تارگیٹ رکھیں گے آج ہم دو گھنٹے سویں گے تو ہم اپنے اس سمارٹ ڈیوائس میں یہ پہلے ہی سیٹ کریں گے ہمیں دو گھنٹے سے زیادہ نیند آگئی تو ہمارا جو سمارٹ ڈیوائس سے یہ ایک علام دے گا اور ہمیں وہ پتا چلے گا پہ اور ایک آفشن آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے وہ ہے ہیلڈی ہیبیٹ تو اس میں کیا ہے اس میں یہ دکھا رہا ہے ہیلڈی ہیبیٹ میں ایٹ بریک فاسٹ موشن گو ٹو بیڈ ارلی گیٹ اپ ارلی ریڈنگ جلدی میں بتا دوں یہاں پہ جب ہم سیٹ پہ کلک کریں گے تو اوپر یہاں پہ دکھا رہا ہے برائیٹنس اس فیچر کو اپنی مرضی ہے آن رکھو گے آف رکھو گے that's up to you سو اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے ڈین ڈی موڈ بھی اس میں ڈو نا ڈسٹورب موڈ اس کا مطلب ہے یہاں پہ دکھا رہا ہے میسیج ایک ڈسپلی ہو رہی ہے you will not receive notifications when ڈو نا ڈسٹورب موڈ is on یعنی کہ آپ کا جو سمارٹ بینڈ ہے اس کے تھو آپ کو کوئی بھی notification نہیں آئے گی جس وقت آپ اس کو on رکھو گے تو یہ بھی تمہاری چائز ہے کہ آپ اس کو on رکھو گے یا نا یا کوئی بھی alarm آپ رکھ سکتے ہو کسی بھی معاملے میں آپ کو اگر آپ صبح کسی جگہ نکلے تو آپ من میں یہ سوچو گے کہ ہمیں دس بجے واپس لوٹنا ہے تو آپ alarm رکھ سکتے ہو اس کی وجہ سے آپ کو remainder مل سکتا ہے یہاں پہ اور بہت سارے options ہیں important feature ہے کہ ہی آپ نے سمارٹ بینڈ کو کہی رکھا تو آپ کو پتا نہیں ہم نے کہا رکھا چھوٹی سی چیزیں تبیہ کبھار آپ کو دکھے گی بھی نہیں تو آپ یہاں پہ اس app کو open کر کے یہاں پہ find پہ جب کلک کرو گے تو یہاں پہ اس میں light آئے گی اور آپ کو پتا چلے گا ہمارا جو سمارٹ بینڈ کہاں پہ ہے یا یہاں پہ اور ایک option ہے remote shutter تو remote shutter پہ کلک کر کے آپ directly اپنے اس سمارٹ بینڈ سے بھی photos کھینچ سکتے ہو یعنی کہ اپنی کوئی بھی photograph آپ کو کھینچنے ہیں تو یہاں پہ آپ کی لکھ کر کے photo لے سکتے ہو just check یہاں پہ اور ایک feature یہاں پہ ہے message push تو message push میں کیا آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ different applications ہے تو جس application کی notification آپ کو سمارٹ بینڈ پہ چاہیے تو وہ آپ یہاں پہ enable رکھ سکتے ہو اور آپ notification آپ کو سمارٹ بینڈ پہ ملے گی اور اس کے بعد یہاں پہ dial settings ہے کو بھی آپ خود دیکھ سکتے ہو یا یہاں پہ reset device remove کسی بھی device کو آپ کو connect کرنا ہو تو اس کو کر سکتے ہو یا کسی بھی device کو remove کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے home بھی ہو گیا home page بھی ہو گیا set page بھی ہو گیا اب یہاں پہ motion ہے تو motion میں آپ کو یہاں پہ یہ کیا دکھا رہا ہے یہاں پہ تین options دکھا رہا ہے motion پر بھی تو پہلا والا option جو ہے walk اس کے بعد run اس کے بعد bike تو یہاں پہ سب سے پہلا جو option ہے وہ walk ہے for example اگر ہم walk کرنے نکلے گے تو ہم یہ major کر سکتے کہ ہم کتنے قدم چلے یا ہم نے کتنی calories loss کی چلنے سے تو یہاں پہ اس پہ right click کر کے اگر آپ کو continue major کرنا ہے تو carry on پہ click کریں گے یا آپ کو اس کو end کرنا ہے تو اس end والے button پہ ہم click کریں گے سو جیسے walk کے لئے آپ سب کچھ اپنا record کر سکتے ہو اسی طرح آپ run کے لئے بھی کر سکتے ہو یا آپ bike پہ اگر آپ ride کر رہے ہو تو اس کے لئے بھی ویسے ہی آپ اس کو record کر سکتے ہو یا یہاں پہ اور ایک option ہے mine تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ profile آپ کا دکھا رہا ہے تو یہ یہاں پہ profile ہے آپ کس پر چاہے اس میں سب سے پہلے آپ کو اس میں login کرنا ہوتا ہے پھر آپ جی میل سے login کرو گا یا facebook account سے تو یہ وہی profile ہے last پہ اگر آپ دیکھو تو یہ رہا ہمارا smart band یہاں پہ کلک کر کے اس کو on کریں گے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ different options for example steps heart rate اگر heart rate کو آپ کو major کرنا ہے تو اس کو اپنے رسٹ میں لگا کے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس heart rate والے option پہ جب اس کو لائیں گے تو اس پہ 3 second اس پہ کلک کر کے رکھنا ہے تو وہاں پہ ہمیں پھر ہماری heart rate major ہوگی یا اب ہمیں اس میں different options مل رہے ہیں supports message sleep weather music اب جس بھی option کو آپ کو جس بھی option پہ آپ کو operate کرنا ہے اس smart band کو تو اسی option پہ 3 second کے لیے اس جو آپ کو touch button اس کے اوپر مل رہا ہے تو اس پہ 3 second touch کر کے رکھنا ہے تو وہ والا option آپ operate کر پا ہوگی سو آپ سب دوستوں کا شکریہ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو like comment share ضرور کرنا اور ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چنل کو سبسکرائب بھی کرنا ملتے ہے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہفتز ہفتز